اسلامに کچھولا اکتر اللہ ورکاتو عزیز سالی بات کیا کہیں بڑے آپ لوگ امید ہے کہ سب لوگ ہیلیس ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں بڑے جو بزرچ سا ویڈیوز آپ لوگ کو سنڈ کی گئے ہیں سب نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا ٹھیکے بٹے جسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جائے وہ چپٹر نمبر 4 پڑھے انسانی نشنما جس کے آپ لوگ کو دس ویڈیوز جو میں وہ سینڈ ہو چکی ہوئی ہیں آج ہم لیکچر نمبر 11 کا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے بیٹے ہم لوگ پڑھے ہیں انفرادی اقتلافات ٹھیک ہے انفرادی اقتلافات میں آپ لوگ بہت بھی واقف ہیں کہ ہم لوگ نے جسمانی اقتلافات پڑھ لیے تھے ذہنی اقتلافات پڑھ لیے تھے تو بیٹا آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جذباتی اقتلافات ٹھیک ہے جذباتی صلافات پڑھنے سے پہلے وڈیو ہم لوگ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں اس میں کامیابی اتا کرے اور ہمیں اس میں آسانیہ اتا کرے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کے بابر کا نام سے آغاز کرتے ہیں جذباتی اقتلافات بچے جذباتی لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تمام بچوں میں مختلف نوعیور کے جذبات مجول ہوتے ہیں یہ تو بیٹے سبلوں جانتے ہیں کہ ہر انسان کے جذبات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے جذبات پر کابو رکھنا آتا ہے کچھ لوگ اپنے جذبات کا ظہار بہت جلدی کرتے ہیں اور بہت شدید نویت کا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگیس کی تفصیل پڑھتے ہیں بعض کے جذبات شدید نویت کے ہوتے ہیں اور بعض جذبات پر زیادہ کابو رکھتے ہیں یہ جذباتی طلافات تعلیم کے حصول میں بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے جذبات جہاں ہمارے زندگی کے باقی معاملات میں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ایسے بچے جو جذباتی طور پر متوازن نہیں ہوتے ہیں یا تو بہت جلد مشتل ہو جاتے ہیں یا پھر ہر وقت رنجیدہ اور خموش رہتے ہیں ان کی گین متوازن جذبات حصول ایر میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں یعنی انسان جذبی کے کسی بھی موقع میں اور کسی بھی مرحلے پر ہو تو اسے جو ہے وہ اپنی جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ اسے کب کس بات کا ازہار کرنا چاہیے اور کس بات کا ازہار نہیں کرنا چاہیے اپنے نفس پر کسنا سے قابو رکھنا چاہیے یہ چیزیں ہر انسان کو بتا ہونی چاہیے یہ معمولی لاکامیہ اور سادھی معمولی سے سرزنی سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں جن بچوں کو گھر میں مناسب توجہ اور پیار محبت نہیں ملتا وہ بھی جذباتی اون دنوں کا شکار رہتے ہیں وہ یہاں تو سب سے الگ تھا لگ رہنا چاہتے ہیں یہ سکول کے نظم الزرد اپنے سادھیوں اور اس آرسا کے لیے مسرہ بن جاتے ہیں یعنی کہ ایسے بچے جو ہر بات کو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ نورمر نہیں رہ پاتے ذرا سے اس آج کے بعد ہوگی اگر وہ غصہ کریں گے یا وہ سزا دیں گے تو بجے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایسا ہوگا کہ والدین کرویا سکتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر بھی وہ سمجھے گی کہ دنیا کے سارے زمجبہ ہمارے ساتھ کیوں رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا آپ کے سادزہ اور آپ کے والدین اگر آپ کو کچھ کہتے ہیں تو ان کا مقصد بیٹے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بہتری کے طرف جائیں یہ مقصد ہرگیس نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کی انسلٹ کی جائیں اس لئے بڑوں کی بات کو کبھی انسلٹ فی نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ نے یہ جو بہتری کے ذریعہ میں سوس کرنا چاہیے ایسے بچے جذباتی طور پر صحت مند ہوتے ہیں یا جن کے جذبات متواصل ہوتے ہیں وہ پر سکون رہ کر حصول علم کی طرف راگیب ہوتے ہیں بات سمجھا رہی ہے نا جو بچے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ پر سکون رہتے ہیں اور اپنے علم کی طرف راگیب رہتے ہیں بچوں کے جذباتی شدت اور ان کا احساس ہونا ان کی جذباتی ذہنی صحت کو متاثر کرتا ہے وہ جذباتی شدت کے باعث نہ تو ذہنی یکسوئی سے کام کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کا دباغ ایک طرف رہ کر کام نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیشہ ذہنی انتشار کا شکار رہتے ہیں اور نہ جسمانی طور پر صحت مد رہ سکتے ہیں اگر ذہنی طور پر کوئی انسان پر سکون ہوگا مطمئن ہوگا تب ہی اس کی صحت اچھی رہ گی اور ایک بچہ وہ کہ جو ہمیشہ ٹینشن کا شکار رہے گا پریشانی لیتا رہے گا اگر ڈپریشن میں چلا جائے گا تو وہ انسان کبھی بھی صحت مند نہیں رہ سکتا اور جب وہ صحت مند نہیں رہ گا پھر وہ تعلیم پر بھی توجہوں نہیں دے سکے گا جذبات کس رات پر آئے راست ان کے تعلیم پر ارتب ہوتے ہیں اور ان کی توجہوں تعلیم سے ہٹ جاتی ہے وہ تعلیم میں تلچسپی نہیں لیتے ہیں جس کے پاس وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے بڑے باسمچ آگئی کہ اگر آپ ایک صحت مند دماغ اور صحت مند جسم نہیں رکھتے تو آپ تعلیم پر توجہوں نہیں دے سکتے اس لئے ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے نفس پر کس طرح سے کام ہوانا ہے نیکس من دیکھئے طلبہ کی جذباتی ایک طلاف آج میں اس سازہ کے ذمہ داری اب اس سازہ کا کیا کردار ہے کہ وہ بچوں کی جذبات کو سمجھ جوئے کس طرح سے اپنے تدریس کا طریقہ کار اپنا ہے بچوں کی جذباتی صحت و توازن کو قائم رکھنے میں اس سازہ اہم قدار ادا کر سکتے ہیں اس بات کے ضرورت ہے کہ حساس بچوں کی جذبات کا پورا پورا خیار رکھا جائے انہیں جماعت میں ان کے ساتھیوں کے سامنے شرمیندہ نہ کیا جائے حساس جو ہر بات کو جلدی محسوس کرتے ہیں تو باقی کلاس کے سامنے وہ ایسی بات نہ کی جائے جس سے وہ شرمیندہ ہوں تمام بچوں کی جذباتی تربیت بھی کی جائے اور انہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا سکھایا جائے یعنی کہ وقتاً فوقتاً تلیم کے سازہ انہیں یہ بھی تربیت کی جائے کہ وہ اپنے نفس پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں اپنے جذبات کو کس طرح سے کنٹرور کر سکتے ہیں یہ وقت سے اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب استاد بھی جذباتی صحت و توازن کا مالک ہو یعنی کہ اگر استاد خود ذہنی طور پر جو ہے وہ اچھی صحت کا مالک ہوگا تو وہ اپنے تعلیموں کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ اچھی تربیت ہی دے گا ٹھیک ہے تو اس لئے استاد کا پہلے ذہنی طور پر جو ہے وہ صحت من ہونا ضروری ہے بچوں کے ساتھ سے صحت من جذبات اچھا ٹھیک ہے آگے دیکھیں بٹا کسی بچے کی جذبات کو ٹھیس پنچانا یا کسی بچے کی طرف زیادہ جذباتی جھکاؤ اور لگاؤ دوسرے بچوں کی متوازن زندگی پر کامل کا باعث ہوتا ہے یعنی کہ اگر استاد کلاس میں کسی ایک بچے کو زیادہ جو ہے وہ احمد دیتا اور باقیوں کو کم دیتا ہے تو باقی لوگ اس بات کو محسوس کریں گے اور یہ بات جو ہے وہ ان کی تعلیم پر اصل انداز ہوگی اس لئے سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک جذب سرویہ رکھنا چاہئے اور وہ یکسوری کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بچوں میں جذباتی اختلافات کی احمد کے بشنظر اور ساز کو کمرہ جماعت میں مناسب رویہ اختیار کرنا چاہئے بچوں کو مناسب پیار اور محبت اور توجہ دی جائے تاکہ وہ تعلیم کے طرف پوری توجہ دے سکیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے جو ہے وہ ہر وقت دانڈ پڑ کرنی چاہئے اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہئے کہ ہم کسی خاص بچے کو خاص توجہ دے اور باقیوں کو کم توجہ دے بلکہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک برابر کا صلوق رکھنا چاہئے اور جو ہے خوش اقلاقی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا چاہئے کسی کی انسلٹ یا کسی کی بیزتی باقی بچوں کے سامنے جو ہے وہ نہیں کرنی چاہئے ٹھیک ہے اور سمجھانے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیشہ ننبی سے اختیار کرنا چاہئے نیکس من دیکھیں بیٹا نمبر چار بھی ہمارے پاس آگئے رجحنات اور صلاحیتوں کے اقتلافات افراد اپنے رجحنات اور صلاحیتوں کے وجہ سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان کے رجحنات اور صلاحیتوں ان کی تعلیم پر اثر ڈالتی ہیں یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اقتلافات مروسی یا پدائشی ہوتے ہیں یا مہول کے باعث لیکن یہ تعلیم اہمیں ضرور رکھتے ہیں نیکس وقت یہ بچے کے طرح میں اس وقت دلچسپی لیتے ہیں اور کامیابی کامرانی حاصل کرتے ہیں جب ان کے رجحان اور صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر انہیں تعلیم دی جائے یعنی وہ تعلیم دی جائے جن میں بچوں کی انٹرسٹ اور دلچسپی ہو تو وہ اس تعلیم کو زیادہ شوک سے حاصل کرتے ہیں بالنسبت اس کے کہ جو صرف والدین وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بیٹا آم نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے جیسے سائنس اور آرٹس ہے تو جو بچے آرٹس پڑھنا چاہتا ہے لیکن والدین جو ہے وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ آپ نے سائنس پڑھنی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو تعلیم پر توجہ نہیں دے پاتا تو اگر بچے کے مرضی کے مطابق جو وہ پڑھنا چاہتا ہے سائنس یا آرٹس دونوں میں سے جو بھی وہ پڑھنا چاہتا ہے اگر انہیں انہیں کی مرضی کے مطابق پڑھنے کیا جائے تو وہ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اگر انہیں ان کی صلاحیت اور رجحان کے اقلاق تعلیم دینے کی کوشش کی جائے تو اول دو اس میں کامیابی کے امکان کم ہوں گے اور کسی حد تک کامیابی حاصل ہو بھی جائے تو سف محنت اور کوشش کے ساتھ زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے یعنی کہ وہ کام جو ہمیں پسند ہی نہیں ہے اس کو کرنے میں کافی مشاکت کرنے پڑھتی ہے بچوں کے ان کے رجحان اور صلاحیت کے مطابق تعلیم دی جائے اور کم وقت میں محنت سے بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں جو کہ تمام طلبہ رجحان اور صلاحیت میں ایک دوسر سے مختلف ہوتے ہیں اس لئے بعض طلبہ سائنس کے مضامین میں دلچسپی رکھتے ہیں بعض جھکاو کومرس کے طرف ہوتے ہیں اور بعض قانون لطیفہ اور عدب سے لگاؤ رکھتے ہیں طلبہ کو اگر ان کے رجحان اور صلاحیت مطابق مضامین کے اتخاب کا موقع دیا جائے تو دلچسپی کے ساتھ ساتھ تعلیم جاری رکھتے ہیں لیکن جو مضامین انہیں کسی مجبوری کے تحت یا اپنی مرضی کے خلاف یا والدین کے مرضی سے اختیار کرنا پڑیں تو ان کے پڑھنے میں بھی دشواریاں پیش آتی ہیں بیٹے یہاں تک سب کو بات سمجھ جاری ہے نہایت آسان بات ہے اور سب لوگ اس بات سے وہ بخوبی واقع بھی ہوں گے کہ اکثر آپ لوگ کو بھی یہ معاملہ در پیش آتا ہوگا کہ والدین کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور آپ لوگ کی ذاتی خواہش کچھ اور ہوتی ہے تو ایسے مضامین کا انتخاب کیا جائے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ آپ کو پڑھنے میں نہایت آسان لگتے ہیں اور ایسے مضامین جو آپ اپنے مرضی سے اختیار نہیں کرتے اس میں آپ کو کافی مشکل پیش آتی ہے ٹھیک ہے وہ آخر تک مطمئن نہیں ہو پاتے اور ان میں کامجابی بھی مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں ہمارے ہاں بچوں کے رجحانات اور صلاحیتوں کے تلافات کو اہمین نہیں دی جاتی اس لئے تعلیم عمومن ان کی صلاحیتوں کے برقس ہوتی ہے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی صلاحیتوں اور ان کے رجحانات کے مطابق کام کرنے کے موقع دیے جائیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر لاسکیں وگر نہ ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں خدرتی طور پر جو اللہ تعالی نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اگر انہیں باہر نکالے اور نکالنے کا موقع نہ ملے تو وقت کے صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں لیکس من دیکھیں بیٹا طلبہ میں رجحانات اور صلاحیتوں تلافات میں والدین اور اسالزہ کے ذمہ داری تیک ہے اب جو رجحانات اور صلاحیتوں میں ایک تلافات ہیں والدین اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اسالزہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں بچوں میں رجحانات اور صلاحیتوں تلافات کے حوالے سے والدین اور اسالزہ اہم کی دار ادا کر سکتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے دوران بیشتر بچوں پر ان کی والدین کے رجحانات اور خواہشات کا غلبہ رہتا ہے جن کے جو والدین چاہتے ہیں وہ اپنے اولاد کو اسی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہتے ہیں اور کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اور بچوں کو اسی کے مطابق تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اس وجہ سے بچے اپنے رجحان کے اقلاف تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں حالانکہ اس معاملے میں والدین کو صرف اپنی رائے دینی چاہیے باقی کام بچے کی صلاحیت اور اس کے رجحان کے مطابق اس سے خود کرنے دیا جائے یعنی کہ والدین کو چاہیے وہ رائے تو ضرور دیں لیکن وہ بچے کے ذہنی حالت یا اس کی خواہش کا بھی خیار رکھیں کہ بچہ خود کیا چاہتا ہے اس سے پوچھا جائے اور پھر اس کے مطابق مزامین اتخاب کرنے کا موقع دیا جائے اسازہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ نمام طلبہ کے لئے ایک ہی طریقہ تدریس سے خیار نہ کریں یعنی کہ جیسے کلاس میں اگر بیس بچے بیٹھے ہیں تو استاز نے کلاس میں اگر تو سب کوئی ایک ہی طریقے سے بڑھا رہا ہوگا تو اگر استاز یہ چاہتا ہے کہ اس کے تدریس موسر ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت کا مطابق جو ہے وہ نے تدریس دے بلکہ بچوں کی دلچسپی اور صلاحیتوں کے پیش نظر مختلف تدریسی طریقے اختیار کریں جب مختلف تدریسی طریقے اختیار کیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ تمام بچے جو ہے وہ اس میں دلچسپی لیں گے طلبہ کو ان کے رجحانات کے مطابق تعلیم دے کہ وہ کس طرح سے تعلیم حاضر زیادہ اچھا ریزلٹ دے سکتے ہیں انہیں اسی طرح سے پڑھایا جائے اساسا کے لئے بھی یہ ذریع ہے کہ وہ خود بھی تدریسی طرح کے ان کے رجحانات اور صلاحیتوں کے مطابق لگر اور محنہ سے پڑھائیں تاکہ وہ کامیابی سے ہمیں گناہ رہو سکیں جی اگر اساسا جو ہے وہ بہترین طریقے اپناتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شاگر جو ہے وہ بہترین کارگردن کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اگر اساسا یہ کی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ ہمیشہ پڑھاتا ہے بچے جب سکول میں داخل ہوتے ہیں تو ابتداہی سے ان کے رجحانات اور دلچسپی کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہمارے ہاتھوں نے سامسازی اور طریقے تدریس میں بھی اس پہلے کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا تمام بچوں کو تقریبا ایک طریقے سے یک سا نساب کے تعلیم دی جاتی ہے اور ان میں مجود صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بچوں کی اکس کے تعلیمیں پوری دلچسپی نہیں لیتی یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارا مول جو ہے وہ ترقی پذیر ہے تو ترقی پذیر ممالک میں چونکہ اتنی ابھی تک ترقی نہیں ہوئی اور اتنے مسائح ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت اور جہان کے مطابق جو ہے اس کو تعلیم دی جائے تو وقت کی بچت کے ساتھ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی نساب جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور پھر ایک ہی طریقہ تدریسہ بنایا جاتا ہے اور کلاس میں موجود اگر بیس یا پچیس بچے ہیں تو سب کو اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے لیکن جہاں پہ بسائز زیادہ ہیں اور وقت کی قید نہیں ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو ان کی رجحان اور دلچسپی کا مطابق تعلیم دیتے ہیں جس وجہ سے تعلیم بوجھ نہیں ہی بنتی اور بچے بہت آسانی سے بہت اچھا سا جو ہے وہ سبق یاد بھی کرلتے ہیں اور اس میں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ نیکس من دیکھیں جب طلبہ نوی جماعت میں پہنچتے ہیں اور مزہمین کے تقاب کا مرحلہ آتا ہے اور انہیں سائنس کامرس یا آرس مزہمین کے گروہ میں سے کوئی ایک منتخب کرنا ہوتا ہے تو والدین کی کوئی اہمیت حاصل ہوتی ہے یعنی ہمارے والدین جو چاہتے ہیں کہ مرحب بچہ سائنس پڑھے تو وہ سائنس پڑھے گا اگر وہ آرس پڑھا آنا چاہتے ہیں تو وہ آرس ہی پڑھے گا بچے گروہ جہان سائنس کے طرف ہے یا نہیں اسے سائنس پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے عمومان اس طرح مجبور کیا جانے والا طالبین فیر ہو کر اپنی عمر کے کئی سال ضائع کر دیتا ہے اس طرح جہان کے خلاف آرس کے مزہمین پڑھنے پر بھی کوئی طالبین ناکام ہو سکتا ہے اور یوں ملک کو بہت سے طلبہ کی صلاحیتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے اگر تعلیم کے دوران طلبہ گروہ جہان و قائشات وہ صلاحیتوں کو مدنہ سے رکھا جائے تو تمام بچوں کو یکسہ صلاحیت والا نہ سمجھا جائے تو تعلیم سب بچوں کے لئے کرامت بن سکتی ہے یہاں تک بات سمجھائیں کہ اگر ہم لوگ ایک تدریس کے طریقے ہر بچے کی ذہنی صلاحیت اور اس کے دلجسپی کے مطابق اپنائیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے نتائج بن سکتے ہیں با نسبت اس کے کہ ہم سب کو ایک ہی طرح کے نصاب پڑھائیں اور ایک ہی طرح کے وہ طریقہ تدریس اپنائیں تو اسے ہمیں زیادہ اچھے ڈزلٹ نہیں ملتے تو اس بات کا خیار ہوتے ہوئے ہمیں اپنی تدریس کو کیسے مصر بنانا ہے نئے سے نئے طریقے سوچنے چاہئے ٹھیک ہے بیٹے یہاں تک سب کو سمجھ آگئے ہوگی نہائی درسان ہے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ساہی ساتھ آپ کو یاد کرتے جائیں نیکس جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اپنا بہت خیار دکھئے گا فی ہمارے اللہ